تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے علامہ خادم حسین رزوی 1966 کو پنڈی گھیب میں پیدا ہوئے بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درامت کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیا خادم حسین رزوی نے ابتدائی تعلیم چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکہ کلان کے سکول سے حاصل کی اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے زلہ جہلم چلے گئے اس وقت ان کی عمر بمشکل آٹھ سال تھی جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے اروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ شاعت العلوم ایدگاہ میں داخل کروا دیا یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے افات سے قبل یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت العالمین میں خطیب کے فرائض سر انجام دے رہے تھے جہاں سے پندرہ ہزار مہانہ مشاہرہ ملتا تھا علامہ خادم حسین رزوی کی اولاد میں دو بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں نسیرِ ابواب السرف اور تعلیلاتِ خادمیاں علامہ خادم حسین رزوی کی اہم تصنیفات میں شامل ہیں